عمران خان صاحب کا دعویہ ہے کہ پاکستان کے اندر مارشلہ ہے کیا واقعی مارشلہ ہے یہ ہم آپ کو آج کے وی لاک میں بتائیں گے اور عمران خان صاحب کے سیل کی تصویریں کیسے لیک ہو گئیں یہ بھی آپ کو اسی وی لاک میں بتایا جائے گا اور مجھے کچھ وزراء آزم کے سیل دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا اب ان سیلز کو دیکھ کے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے سیل کو دیکھ کے کیا فیلنگ آتی ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاک میں بتائیں گے اور عمران خان صاحب نے کل بھی ایف آئی اے کے ٹیم سے ملنے سے انکار کر دیا ہے عمران خان صاحب ایف آئی اے کے ٹیم سے کیوں نہیں مل رہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویل آف میں بتائیں گے لیکن ویل آف کی طرف آنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ جو بیل آئیکان ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نوڈی پیشن آتا رہے اور یہ وہ سپورٹ ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فروخ عباس نیوٹل بائی جعوید چوتری میں چوہریز آپ سے اپنے ٹاپ سٹوریز سنی آج کی انہی سٹوریز پہ ہم ڈسکس کریں گے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں انہیں مس مت کیجئے گا یقیناً آپ کے نالج میں آج بہت زیادہ اضافہ ہونے جا رہا ہے چوہیز آپ کا شکریہ آپ نے یہ ہمیں تمام سٹوریز بتائیں ہم پہلے سوال کی طرف آتے ہیں چوہیز آپ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا مارشلہ کی صورتحال ہے واقعی ملک میں اور ججز جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں وہ بیانات دیکھ کے کچھ عجیب سی فیلنگ آتی ہے جیسے ججز کو تو بہت محبت ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ اب مارشلہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کس چیز کو کہہ رہے ہیں کیونکہ جتنی ازادی اس وقت ہے میں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں اتنی ازادی تھی اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک کرنل لیاقت تھے اور ریٹائر کرنل تھے وہ نہیں ہے کہ کوئی ریگلر کرنل تھے یا حاضر سروس کرنل تھے وہ ریٹائر تھے لیکن وہ جنرل فیض عمیز صاحب کے بیج میٹ تھے ان کے دوست تھے تو جنرل فیض عمیز صاحب نے انہیں ذمہ داری دی پارلیمنٹ کو چلانے کے تو کرنل لیاقت جو تھے وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے تھے اور وہ گورمنٹ کے تمام ایم این ایز اور سینیٹرز کو بھی ڈیل کرتے تھے اور آپوزیشن کے سینیٹرز اور ایم این ایز کو بھی ڈیل کرتے تھے بلکہ جب عمران خان صاحب کے خلاف ادم اعتماد آیا تو اس وقت تک فوج ظاہرے ناراض ہو چکی تھی عمران خان صاحب سے اور فاصلے بڑھ گئے تھے اور جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب سے صاف کہہ دیا تھا کہ اب ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے لیکن جب انہوں نے اچانک کانفیڈنس کا ووٹ لینے کا اعلان کیا تو فوج کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک امریکہ افغان صاحب سے نکل رہا تھا اور وہاں پہ فوج بہت زیتنگیش تھی اور افاج پاکستان نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا کرائیسز پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے وہاں پہ انہیں افغانستان میں پرولمز فیس کرنی پڑے تو فوری طور پر امریک خان صاحب نے ان کو بلایا اور جنرل باجوہ اور جنرل فیضا میی صاحب دھون ہو گئے ان کے پاس اور امریک خان صاحب نے کہا جی کہ میں نے تو اب اعتماد کا ووٹ لینا ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مجھے اعتماد کا ووٹ دلوائیں اور اس وقت تک ساری جو سیاسی جماعتیں جو امریک خان صاحب کے ساتھ تھیں وہ ساری ان سے ناراض ہو چکی تھی ایم کیوم ان سے ناراض تھی کاف لیگ ان سے ناراض ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ازاد لوگ جو تھے وہ عمران خان صاحب سے ناراض تھے اختر مینگل صاحب ناراض تھے شازین بکٹی صاحب ان سے ناراض تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی پارٹی کے اندر بہت سپریٹ تھے پنچھو آپ کے اندر تو ایک بہت بڑا گروپ تھا بیالیس ایم پی ایس کا جو عثمان بزدار صاحب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا اور اس وقت پہ جنرل باجوہ جنرل فیض امید ایکٹیو ہوئے اور بقول جنرل باجوہ صاحب کے جو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس دن ہم اٹھالیس گھنٹے سوئے نے اور جا کے ہم سب نے سارے معاملے کو دیکھا اور ہم نے پوری طرح رینج کیا کہ عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ مل جائے اور اس میں ایسے ایسے لوگوں کو لائے گیا جنہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے ایون بی بی بھروانہ جو ہے بی بی صاحب بھروانہ ان کو بھی بڑی مشکل سے لائے گیا تھا وہ راضی نہیں تھی بلکہ گلے پڑ گی جو لوگ ان کے پاس گئے پھر چودی شجاہ صاحب کے جو صاحب زادے ہیں اور اس وقت بھی منسٹر ہیں چودی سالک صاحب وہ اس وقت امنے تھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے عمران خان صاحب کو ووٹ نہیں دینا بلکہ چودی شجاہ صاحب تو ٹوٹل ناراض تھے عمران خان صاحب کے ساتھ اور چودی شجاہ صاحب اس وقت ٹھیک ٹاک علیل تھے لاہور کے اندر تھے ایک ہاسپیٹل کے اندر تھے اور ان کے صاحب زادے چودی سالک صاحب ان کو روزانہ کھانا کھلانے کے لیے جاتے تھے اور ان کو سپونڈ فیڈنگ کی جاتی تھی تو چودی سالک صاحب مجھے یہ بتایا کہ میں ان کی سپونڈ فیڈنگ کر رہا تھا ان کو باقیدہ حاصل سے چمج کے ساتھ کھانا کھلا رہا تھا اور اس وقت پھر ایک کنل صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے ایک گلدستہ اٹھایا ہوا تھا بلدستہ انہوں نے مجھے پیش کیا پھر چودی صاحب کی طبیعت پوچھی کہ کیسے ہیں چودی صاحب پھر چودی صاحب کو میں نے دکھایا کہ طبیعت ان کی زیادہ ٹھیک نہیں ہے تو کنل صاحب نے سب کچھ کرنے کے بعد پورسہ لینے کے بعد ان سے کہا کہ چودی صاحب یعنی ان کے صاحب زادے جو ان سے سالک صاحب سے کہ بہرحال مجھے پتا ہے کہ چودی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ نے صبح امران خان صاحب کو ووٹ دینے کے لیے ضرور جانا تو چودی صاحب نے ان سے پوچھا کنل صاحب یہ میری اپنی انڈیپینڈنس ہے میں نے خود فیصلہ کرنا ہے یا پھر یہ آرڈر ہے تو اس پہ انہوں نے کہا جی میں آرڈر تو آپ کو نہیں دے سکتا لیکن آپ اسے آرڈر ہی سمجھیں تو آپ نے بہرحال جانا ہے تو اس کے بعد صاحب نے بتایا مجھے کہ صبح کے وقت دوبارہ کنل صاحب کا فون آئے اور میں موٹر وے پہ گاڑی چلاتا رہا سارا راستہ وہ مجھے پوچھتے رہے اور جب تک میں پارلیمنٹ کی بیلڈنگ کے اندر نہیں پہنچا اس وقت تک وہ مسلسل میرے رابطے میں تھے اور جو ہی میں پارلیمنٹ کی بیلڈنگ کے اندر داخل ہوا تو ایک دوسرے صاحب نے پھر مجھے کنٹرول کر لیا اور انہیں کہا کہ آئیں جی آپ کا موٹ آج ہونا ہے اسی طرح بی بی صاحب بھروانہ صاحبہ جو ہیں ان کو لائے گیا اور جب ان کو لائے گیا تو وہ بہت زیادہ ناراض تھے لیکن ان کو باقیدہ آپ یہ سمجھے کہ ہائی جیک کر کے یا گاڑی میں بٹھا کے اغوا کر کے ان کو یہاں تک پہنچایا گیا تھا تارک بشیر چیمہ صاحب اس وقت بھاولنگر تھے اور انہیں فون کر کے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ خود آئیں گے یا پھر ہم آپ کو لینے کے لیے آئیں تو تارک چیمہ صاحب نے کہا جی کہ میں خود ہی چلا جاتا ہوں پھر تو تارک چیمہ صاحب آئے اور آنے کے بعد وہ میاں شباز چیم صاحب سے ملے قومی ساملی میں اور ان کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے کہا جی کہ مجھے ان آرڈر دیا تھا کہ آپ خود آئیں گے یا پھر آپ کو لینے کے لیے آئیں تو میں نے کہا جی میں خود ہی آ جاتا ہوں تو میں آپ کو اپنی مجبوری بتارا ہوں پھر لیاقت حسین جو ڈاکٹر لیاقت حسین آپ ہمارے کلیگ بھی تھے انہوں نے خود پارلیمنٹ کے سامنے کہا کہ میں آیا نہیں ہوں مجھے لائے گیا پھر ایم کی ایم کے جو لوگ تھے ان سب کے گھروں میں آفواج پاکستان کے لوگ گئے تھے اور ان سب کو پیک کر کے یہاں پہ لائے گیا تھا بلکہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس وقت پاکستان تحریکن صاحب کے بہت سارے لوگ ناراض تھے عمران خان صاحب سے ان سب کو اٹھا کے کنٹینرز کے اندر رکھا گیا تھا باقیدہ کنٹینرز کے اندر رکھ کے باہر سے لاکھ لگا دیا گیا تھا اور ان کو کھانا جو تھا وہ باقیدہ ٹری کے ساتھ اندر پنچائے جاتا تھا اور اندر واشوم تھے چھوٹے سے اور ان کے اندر رہے اور جس دن یہ ووٹنگ تھی اس دن ان کو نکال کے وہاں پنچائے گئے کہا جی ووٹ آپ نے دینا ہے ووٹ پورے ہونے چاہیے بہر وہ اٹھالیس گھنٹے جنرل فیض امید اور جنرل باجوا اور باقی جو ان کے کلیگ تھے وہ سارے جاگتے رہے اور اس وقت انہوں نے عمران خان صاحب کے اس طرح ووٹ پورے کیے اب سوال یہ ہے کہ اگر کرنل لیاکت صاحب قومی اسمبلی چلائیں یا اعتماد کے ووٹ کے لیے باقیدہ پوری افواج پاکستان استعمال ہو اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے ووٹ پورے کیے جائیں تو اس وقت بارشلہ نہیں تھا اس وقت فریڈم تھے اور اس وقت ہر چیز کھلی تھے مثلا ٹیلویزن چینلز کے اوپر چلتا چلتا پروگرام آف ہو جاتا تو اس کے اندر تو تین چار ہمارے کلیگز ہیں جنہوں کو آف ایئر کر دیا گیا تھا اور آف ایئر باقیدہ ان کو فون کر کے بتا کے کیا تھا کہ جناب ہم نے کیا آپ کو مثلا طلب حسین صاحب تھے وہ اس وقت جیو کے اندر کام کرتے تھے اور اس وقت جنرل آصف غفور صاحب ڈی جی آئیس پی آر تھے انہوں نے باقیدہ جیو کو فون کر کے کہا کہ آپ اس کو آئندہ نہیں لیں گے اور اس کو فارق کریں گے اور اس کو بتائیں کہ ہم نے ان کو فارق کروایا اور یہ اس وقت کی بات ہے اچھا اس کے بعد پھر بہت سارے لوگوں کے انٹریوز نہیں چلے جیسے کہ ندیم ملک صاحب نے انٹریو کیا تھا مریم نواز کا اور وہ آفیر ہو گیا تھا وہ نہیں چلا اچھا اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے واقعات ہیں اس دور میں کہ چینلز کے اوپر چلتی ہوئی چیز غائب ہو جاتی تھی انکر غائب کر دیا جاتے تھے اس وقت پھر بہت سارے ہمارے کولیگز ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اب سارا عالم کو گولی مار دی گئی تھی پھر اصد تورس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا پھر متی اللہ جان کو اس کو غواہ کر لیا گیا اور جنب باجل صاحب نے مجھے بتایا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ متی اللہ جان کو گرفتار کیا گیا اسے میں نے چھڑوایا تھا جنب باجل صاحب نے بتایا کہ انہوں نے انٹروینشن کر کے میں اس پر گرفتار کس نے کیا تھا گرفتار ظاہر ہے اسی وقت مارشللہ تو نہیں تھا اس وقت جو بھی تھا میرے خیل سیول ایتھارٹیز نے کیا ہوگا مارشللہ تو تھا نہیں اس وقت تو یہ ساری جو صورتحالیں وہ آپ کے سامنے آئیں کہ پرائم میسٹر ہاؤس کون چلا رہا تھا قومی اسمبلی اور سینٹ کون چلا رہا تھا گومرز کون چلا رہا تھا میڈیا کو کون ہینڈل کر رہا تھا لیکن یہ بات عمران خان صاحب کی درست ہے کہ اس وقت مارشللہ نہیں تھا مارشللہ اب ہے کہ جس کے اندر ہے پاکستان تحریکین صاحب کے تمام لوگوں کو تمام ٹیلویزن چینلز پر لیا جاتا ہے اور پاکستان تحریکین صاحب خود فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کس کا بائیکارٹ کرنا ہے یعنی اس وقت راو فضل صاحب نے باقیدہ بائیکارٹ کروا رکھا ہے بہت سارے چینلز کا اور انکرز کا اور انہوں نے کسی سے کوئی ڈائریکشن لے لی کوئی اس کے پیچھے نہیں ہے صرف یہ ایک فیورٹیزم ہے کہ جو انکر ہے یا جو چینل ہے وہ راو فضل صاحب کے ساتھ کو اگر فیور کر دیتا ہے یا ان کو سولو لے لیتا ہے تو وہ انکر ٹھیک ہے اور وہ چینل بھی ٹھیک ہے اور باقی جو پرانے ان کے وقلہ ہیں جو مشکل وقت میں ان کے ساتھ آئے جنہوں نے باقیدہ قربانی دی جس وقت ساری پارٹی غائب تھے ایمار راو فضل صاحب بھی غائب تھے اور باقی سب لوگ بھی غائب تھے اور ان کو پتا کریں جی وہ کوئی ادھر چھپ رہا ہے کوئی ادھر چھپ رہا ہے کوئی ملک سے باہر غائب ہوا ہوا ہے اور زیر زمین تھے اور نہ کسی انکر سے ملتے تھے نہ کسی ٹیلویزن چینل پہ جا کے امران خان کو سپورٹ کرتے تھے اس وقت یہ وقلہ تھے اس وقت شویب شہین تھے اس وقت نئی مہدر پنچوتا تھے اس وقت عزر صدیق تھے یا پھر احمد عویس صاحب تھے اور اس وقت گھور خان تھے اس وقت صرف وقلہ تھے میدان میں جو باقیدہ امران خان صاحب کو سپورٹ کرتے تھے بلکہ میں یہ امائیو محمد صاحب کی بڑی تعریف کروں گا جنہوں نے باقیدہ فرنٹ فوٹ پہ آکے انہوں نے کھیلا اور کسی جگہ پہ بھی انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اچھا اب راوف حسن صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو چینلز نہ لیں تمام وقلاؤں گا ان کو آفیر کیا جائے اور ان کی جگہ جو کلیگز جن کے اوپر راوف حسن صاحب کا ہاتھ ہے ان سب کو ٹیلیویزن چینلز کے اوپر باقیدہ پذیر آئے گئے اور یہاں پہ اگر کسی جگہ کوئی ریزسٹ کرے کوئی چینل یا وہ اپنی مرضی کرے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا ان کے ساتھ بائی کارٹ ہے تو اب ظاہر مارشلہ اس وقت ہے مارشلہ اگر اس کو کہتے ہیں کہ راوف حسن صاحب جو ہیں وہ چیپ مارشلہ ایڈمسٹریٹر ہیں اور سارے فیصلے انہوں نے کرنا ہے پارٹی کے تو پھر تو مارشلہ ہے پھر عمران خان صاحب درست بات کرنا ہے اچھا اس وقت پی ٹی اے کے تمام لوگوں کو تمام چینلز کے اوپر لیا جاتا ہے عمران خان صاحب کا نام پیمرہ کے نوٹیفکیشن کے باوجود کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے عمران خان صاحب کا نام لیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کے میڈیا سے خطاب کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ سارا خطاب سوچل میڈیا پہ چلتا ہے ٹیلویجن پہ چلتا ہے اخبارات کے اندر اگلے دن ہیڈ لائنز پہ آتا ہے نو مئی کے جو جتنے ملزم ہیں وہ سارے کے سارے ابھی تک ملزم ہیں ان میں سے کسی شخص کو سزا نہیں ہو سکے عمران خان صاحب کے جتنے کیسز ہیں ان کے اندر ان کی بریت ہو رہی ہے اور ان کو باقیدہ مافی مل رہی ہے اور صرف ایک کیس پہ بچ گیا ہے عمران خان صاحب کا یہ پاکستان کی ہسٹری کے پہلے پرائم میسٹرن ہے جو جیل کے اندر سے بھی سپریم کورٹہ پاکستان کے اندر اپیئر ہو رہے ہیں اور تیسری بار انہوں نے وہاں پہ بات کی اور جو آخری بات کل ہے پینتیس منٹ ان کی ہوئی اور پینتیس منٹ میں انہوں نے ججز کے اوپر کیا کیا اطراز نہیں کیا انہوں نے سٹارٹ ہی سے کیا ایک چیف جسرہ پاکستان سے کہ جی مجھے آپ کے فیصلے پر اختلاف ہے جو پچھلا فیصلہ کیا آپ نے کہا کہ میں اپنی پوائنٹ سکورنگ کرتا ہوں تو میں نے کب کی وہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا اور اس کے باوجود پاکستان کے اندر مارشل اللہ ظاہر ایک جو کنوکٹڈ پرائم میسٹرن ہے وہ جیل سے بیٹھ کے سپریم کورٹہ پاکستان کی لائیو ہیرنگ کے اندر موجود ہے پوری تین بار اس نے کاروائی سنی دو بار اس نے باقیدہ بات کی سپریم کورٹہ پاکستان میں پچھلی بار پانچ سے سات منٹ دس منٹ انہوں نے بات کی کل انہوں نے پینتیس منٹ بات کی اور پورا اپنا موقف بیان کیا اور پانچ کے پانچ ججیز روکتے رہے ان کو کہ جناب یہ بات نہ کریں آپ صرف ایشو پر رہیں لیکن انہوں نے ہر قسم کی سیاسی گفتو کی لیکن ظاہر ہے ملک اندر مارشل اللہ ہے پھر اس کے باوجود تو مجھے عجیب بات ہے سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی کہ اگر اس وقت مارشل آئے تو پاکستان تیریکین صاحب جو ہے وہ اتنی سب کچھ وہ ٹیلویجن کے اوپر کیوں نظر آتی ہے اتنی آزاد کی اس طرح ہیں اور ان کو اتنی فیور کیسے مل رہی ہے پھر خیبر پختونخواہ کے اندر ان کی گومنٹ کیسے بن گئی ہے پھر ان کا اپوزیشن لیڈر کیوں ہے پھر وہ ہر جگہ پہ گفتو کر رہے ہیں اور ہر قسم کی گفتو کر رہے ہیں اور ان کو کوئی روک نہیں رہا ایمن عمران خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں غدار کو ان کا ٹویٹ چل رہی ہے پھر ان کی ایک ویڈیو چل رہی ہے وہ ویڈیو اتار بھی نہیں رہی لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر مارشل ہے مجھے زمیں نہیں آ رہی ویسے کیسا مارشل آئی ہے اب نیکسٹ کوئیشن بہت امپورٹنٹ ہے عمران خان صاحب کی تصویریں لیگ ہو گئیں لیگ سے مراد ان کی سیل کی تصویریں ان کی لیگ ہو گئیں اور ان کی تصویروں میں کیا دیکھا گیا اور اس کا ایک تقابلی جازہ کہ جو باقی لیڈران ہمارے جیل میں رہے انہوں نے کیسی جیلیں کٹی ان کے کس طرح کے سیل تھے چودری صاحب نے وہ سیل بزاتے خود دیکھے ہوئے تو ان سے معلوم کرتے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب کی ایک کلیم کر رہے ہیں کہ جی مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے تو میں نے نہیں دیکھا کہ کسی سیل کے اندر اتنی فسیلٹیز ہوں جو جیسے ڈیتھ سیل بھی کہا جائے تو اس سے پہلے میان واشیف کا جو سیل تھا اس کے اندر پلاسٹر کی کرسی تھی پلاسٹر کا ٹیبل تھا اور ایک ہی کرسی تھی جب ڈاکٹروں سے ملنے کے لیے آتا تھا تو جو میان واشیف ساتھ تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ڈاکٹر صاحب کو کرسی پہ بٹھاتے ڈاکٹر کہتا تھا میں یہ ممکن نہیں ہوں کہتا تھا نہیں یہاں پہ ایک ہی کرسی آپ بیٹھیں گے اور میں چار پئی پہ بیٹھا ہوں اور وہ چار پئی پہ بیٹھ کے ڈاکٹر کو اس کرسی پہ بٹھا کے اپنا معاینہ کرواتے تھے وہاں پہ دوسری کرسی نہیں رکھی گئی تھے کہ کہیں ان کے سامنے کوئی شخص بیٹھ نہ جائے اور پلاسٹک کا ان کا ایک ہوتا تھا ٹیبل جس کے اوپر ہی وہ کھانا کھاتے تھے پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ ایسی نہیں تھا ان کے پاس ایسی بعد میں لگا اور ایسی ڈاکٹر کی ایڈوائز پہ لگا کہ یہ ہارٹ کے پیشنٹ ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے یہ نو ان کے ساتھ کچھ ہو جائے تو پھر ایسی لگایا گیا ان کے کمرے میں اس سے پہلے تو گرمی میں پھر جب شروع میں جب میان و آشی صاحب گئے تھے تو وہ فرش کے اوپر لیٹے تھے فرش کے اوپر سوئے تھے اور ان کو چادر بھی نہیں دے گئی تھے اور بلکہ کئی بار ایسا ہوا کہ اتنی زیادہ گرمی تھی کہ انہیں کمیز اتار کے سونا پڑا لیکن اس کے بوجو نین نہیں آتی تھی اور پھر ان کا دروازہ جو وہ کھڑکایا جاتا تھا باقیدہ ٹھک ٹھک کیا جاتا تھا تاکہ سونا سکے پھر ان کے اوپر بلب لگا ہوا تھا بڑا تیز روشنی کا پھر مجھے یوسر ازا گلانی صاحب کا سیل دیکھنے کا اتفاق ہوا وہ بی کلاس کے اندر تھے لیکن آپ یقین کریں کہ بی کلاس کے اندر بھی انہیں یہ سہولتیں آسل نہیں تھی جو اس کے اندر میں نے دیکھا آسولی زیداری صاحب کا جو سیل تھا وہ بھی ایسے ہی تھا اس کے اندر کوئی چیز نہیں تھی حالبتہ آسولی زیداری صاحب نے خود ائر کنڈیشن لگایا تھا اپنی جیل کے اندر وہ پرمیشن لی تھی انہوں نے اور اس کے باوجود جو تھا وہ بعض اگر نیچے سوتے ہوتے تھے ایک چار پائی تھی ان کے پاس اور اس قسم کا بیڈ یا اس قسم کی سہولتیں نہیں تھی تو اگر آپ سابق پرائیم میسٹروں کو دیکھیں بلکہ جو ظلفکالی بھوٹو صاحب کی تصویریں چھپی ہوئی ہیں کہ جو ان کا سیل تھا اس کے اوپر تو آخری جو ملاقات ان کی بے نظیر بھوٹو سے ہوئی تھی وہ فرش کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ایک چادر انہوں نے اڑی ہوئی تھی اور پیچھے ایک عام سی چار پائی تھی ان کے پاس اور ایک لوہے کا ٹیبل تھا اور لوہے کی کرسی تھی ان کے ساتھ جس کو زنجیر لگائی ہوئی تھی اور اس کمرے کے اندر کوئی فسلیٹی نہیں تھی نہ پانی کا کولر تھا یہاں پہ تو نیسلی کی باٹلز پڑی ہوئی تھی سامنے تو اگر آپ اس کے ساتھ کمپیر کریں کہ آپ زلفکاری بھٹو سے کمپیر کریں پھر میانواشی سے کمپیر کریں پھر یوسیزا گلانی سے کمپیر کریں پھر آسولی زرداری سے کمپیر کریں اور آخر میں شاید خاکان عباسی سے کمپیر کریں جنہیں باقیدہ ڈیتھ سیل میں رکھا گیا تھا اور ضمیر پر سوتے رہے ہیں وہ سارے پھر آپ حنیف عباسی کے ساتھ کر لیں کہ حنیف عباسی کے ساتھ تو دوسرے قیدی بھی تھے اور یہ ہوتا تھا کہ حنیف عباسی کی سائیڈ پہ وہ ٹانگیں کر لیتا تھا اور یہ اس کی طرف ٹانگیں کر لیتے تھے اس طرح سوتے ہوتے تھے بڑی تنگ سی جگہ ہوتی تھی تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے زیادتی اس سے پہلے جترے پرائیم میسٹر تھے ان کے ساتھ ہوئی تھی آپ ان کے سیلز دیکھ لیں آپ حیران ہی رہ جائیں گے پھر یہاں پہ ایک ایسے گوانر بھی رہے ہیں جو کراچی کے اندر تھے اور جب انہیں نیپ کی قید میں رکھا گیا تھا تو ان کا جو سیل تھا اس میں باقیدہ گھٹر کا پانی آتا تھا اور وہ گھٹر کے پانی میں بیٹھے رہتے تھے ساری ساری رات اور انہیں کمپلین کی کہ میں نے گھٹر کا پانی آ رہا ہے اور مجھے یہاں سے نکالیں لیکن اس کے باوجود جو تھا ان کے لیے کوئی رہت نہیں کی گئی تھے اور باقیدہ ان کے پاؤں گل گئے تھے یہ پاکستان کے اندر صورتحال تھی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بڑی جاتی ہوئی تصویریں جو لیک ہوئی ہیں میرا خیال ہے سپرین کوڑا پاکستان سے لیک ہوئی ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے یہ جمع کروای تھی سپرین کوڑا پاکستان کے اندر وہاں ججیز کی کسٹڈی میں تھی اور ان کے سٹاف کے کسٹڈی میں تھے میرا خیال ہے کسی سٹاف کے لوگوں نے تصویریں کھینچ کے اور اس کو پھر وائرل کر دیا اور اس کے بعد یہ وائرل ہوگی تو یہ سپرین کوڑا پاکستان کے اندر سے یہ نکلی اور یہ باقیدہ گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی چیز لیک نہیں ہوئی تو یہ اندر سے لیک ہوگی ٹھیک ہے خان صاحب کا تو کہنا یہ ہے کہ مجھے بنیادی سہولیات بھی محسد نہیں ہے آپ نے سن لیا کہ ڈیت سیل ہوتا کیسے اب ہمارا آخری کوشن ایف آئی اے کی ٹیم سے عمران خان صاحب نہیں مل رہے انہیں بیان نہیں دے رہے اپنا خان صاحب اپنے آپ کو قانون سے مبرہ کیوں سمجھتے ہیں وہ کل بھی جب ایف آئی کی ٹیم گئی تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب تک میرے وکیل نہیں ہوں گے میں آپ کے ساتھ بات نہیں کروں گا کہ جبکہ اس میں وکیل کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اس سے پہلے گور خان صاحب گئے پھر روف حسن صاحب گئے گور خان صاحب کے ساتھ دو گھنٹے ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کی گور خان صاحب بڑے کمپوزڈ رہے اس کے اندر وہ انہوں نے کوئی کسی قسم کی بتمیزی نہیں کی کوئی غلط بات نہیں کی اور بلکہ جو ٹیم تھے انہوں نے بڑی تعریف کی ان کی کہ آپ بڑے کمپوزڈ اور بڑے شائستہ آدمی تو اس پہ انہوں نے کہا جی میں تو کسی کے ساتھ کبھی لڑتا ہی نہیں ہے اور ہر سوال کا انہوں نے جواب دیا جو ان کی بساتھ تھی روف حسن صاحب جو تھے ان کی طبیعت بڑی خراب تھی اندر اور ایسے لگتا تھا کہ کہیں ڈاکٹر نہ بلوانا پڑ جائے ان کے لیے لیکن روف حسن صاحب نے عظر مشوانی کا نام دے دیا کہ جی عظر مشوانی جو ہے نا اس کا میرا خیال ہے کہ اس کے پاس یہ ایکسیس ہے اور اس کے بعد عظر مشوانی صاحب کے دو بھائی جو ہیں گرفتار ہو گئے اور پھر جبران علیاس جو اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہیں ان کا نام دے دیا تو روف حسن صاحب نے باقیدہ مخبری کی پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے سوچل میڈیا کیسے چلتا ہے عمران خان صاحب چلاتے ہیں عمران خان صاحب سے آپ سے پوچھیں اور ہمارا اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے تو ان کا یہ بیان تھا اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس بار بار ٹیم جا رہی ہے ایک بار پہلے گی عمران خان صاحب نے نہیں ان سے ملاقات کی دوسری بار گئی عمران خان صاحب نے ملاقات نہیں کی میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو وکلا نے ایڈوائز دی ہے کہ آپ اس انویسٹیگیشنگ کا حصہ ہی نہ بنیں اگر آپ حصہ ہی نہیں ہوں گے تو آپ کے خلاف کیس ہی نہیں بن سکے گا لیکن میرا خیال ہے ایف آئی این اے کو بندوبست کیا ہوا ہے اب عمران خان صاحب کو بہرحال جواب تو دینا پڑ جائے گا دینا پڑے گا ناظرین آپ نے آج کا ویلوگ سنا بہت انفرمیٹیو تھا یقیناً آپ نے دیکھا کہ حقیقی مارشاللہ یا مارشاللہ کے قریب کی چیزیں بھی کیسے ہوتی ہیں موجودہ دور کسی صورت مارشاللہ سے نہیں ملتا اس کے بعد تصویریں کیسے لگ ہوگیں اس کا جواب ہم نے آپ کو دے دیا اور ایف آئی اے کے ٹیم سے خان صاحب کیوں نہیں مل رہا ہے تقابلی جائزہ بھی آپ نے سنا کہ اصل ڈیت سل ہوتے کیسے ہیں ہمیں اجازت دیجئے گا لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بولئے گا اللہ حافظ